بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ جہان کا دور جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کا سنیری دور کہا جاتا ہے وہ کس طریقے سے ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کو شاہ جہان کا تعرف کراتے ہیں کہ شاہ جہان جو ہے وہ ہے کون تو شاہ جہان جہانگیر کا بیٹا ہے شاہ جہان جہانگیر کا بیٹا ہے جہانگیر کی وفات ہوتی ہے سولہ سو ستائیس میں جہانگیر کی وفات سولہ سو ستائیس میں جہانگیر کی وفات ہوتی ہے جو کہ اس کا والد ہے ٹھیک ہے یہ شاہ جہان اس جہانگیر کا بیٹا ہے اس دین میں رکھیں ٹھیک ہے جی اور جب یہ فوت ہو جاتا ہے تو جنوری انیس سولہ سو اٹھائیس جنوری سولہ سو اٹھائیس میں شاہ جہان جو ہے وہ پر سر اقتدار آتا ہے شاہ جہان بادشاہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی شاہ جہان جنوری انیس سو اٹھائیس میں اپنے والد جہانگیر کی وفات کے بعد بادشاہ بنتا ہے اور اس کا جو اصل نام ہے شاہ جہان کا اصل نام وہ ہے خرم شاہ جہان کا اصل نام خرم ہے اور وہ پندرہ سو بانوے میں پیدا ہوتا ہے پندرہ سو بانوے میں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور بانوے اور آٹھ سولہ سو اور پھر ستائیس ستائیس اور آٹھ ٹھیک ہے تقریبا پینتیس سال اس نے اپنے والد کے ساتھ گزارے ٹھیک ہے جی والد اس کا حکمران تھا بادشاہ تھا اور پینتیس سال کے بعد یعنی ستائیس میں وہ فات پاتے ہیں اور اٹھائیس میں یہ بادشاہ بن جاتا ہے جنوری میں اور اس کا سل نام خرم تھا اور اس کی تعلیم و تربیت کے لئے جہانگیر نے مختلف تجربہ کار لوگوں کو لگایا تھا اور اس نے اچھی تعلیم و تربیت حاصل کی اچھی تعلیم و تربیت ٹھیک ہے جی تعلیم و تربیت اس نے اچھی حاصل کی اور اس کی جو فنون تھے جو اس نے سیکھے ان میں سب سے پہلے تو جب یہ تعلیم سفارے ہوا تعلیم سفارے ہونے کے بعد اس نے فن سپگری ٹھیک ہے جی فن سپگری سیکھی اس نے آگے لیڈ کرنا تھا ٹھیک ہے اس حوالے سے اس نے فن سپگری سیکھی اس کے علاوہ اس نے شمشیر زنیر تلوار چلانا سیکھا اس کے علاوہ تیر انتازی شاہ سواری گھوڑے کے اوپر سوار ہونا گھوڑے کچھ جو ہے وہ چلانا وہ کس طریقے سے اس کے علاوہ بندوق چلانا سیکھا یہ اس نے جو ہے وہ فن حاصل کیے اور تمام تر جو اس کے فنون تھے جو اس کے اندر کوالٹیز تھیں ٹھیک ہے جی ان کا جو ہے وہ جہانگیر بہت زیادہ پسند کرتا تھا جہانگیر اس کی قابلیت کا مطرف تھا یعنی وہ اطراف کرتا تھا کہ یہ شاہ جہاں جو ہے وہ ایک قابل سکھ سکے ٹھیک ہے جی اس کی تعلیم و تربیت اس طریقے سے کی اس کو فنون جو فن اس نے سیکھے اس کو سکھائے گئے ٹھیک ہے جی تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایک اچھا منتظم اور رہ سکے کیونکہ آگے اس ہی نے باگ دور سبال نہیں تھی اب جب اس بات کی قابلیت کا وہ مطرف تھا ٹھیک ہے جی اور اس کام میں اس کو وہ شاباش وغیرہ دیا کرتا تھا اس کو اپریسیشن کے لیے اس کی جو ہے وہ حس لفظائی کیا کرتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو دور ہے وہ سنیری دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ کون کونسی قوالٹیز تھی ٹھیک ہے جی تو سنیری دور اس کا جو سنیری دور ہے وہ کس طریقے سے کہ اسے وسیع اور خوشحال وراثت جو اس کو ورسے میں ملی تھی جہانگیر کے ترور جو ہے ورسے میں جو اس کو چیزیں ملی تو اس کو ایک خوشحال اور وسیع ریاست اس کیسے میں آئی تھی ٹھیک ہے جی ریاست خوشوسی اور خوشحال ریاست ورسہ میں ملی جی شاہ جہان کو اپنے والد کی طرف سے خوشحال اور وسیع یعنی بڑی ریاست جو ہے وہ ورسے میں ملی اور شاہ جہان زمانے میں یہاں پہ کیا کوارٹی تھی کہ امن و امان قائم رہا امن و امان قائم رہا یہ بہت بڑا جو ایک کام ہوتا ہے گراست کے اندر جو ہے وہ افرت تفریح نہ ہو امن و امان جو ہے وہ قائم رہے تو یہ اس کی بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی تھی اور شاہ جہان جو ہے وہ پڑھ لکھا اور سلجہ ہوئے انسان تھا ٹھیک ہے جی پڑھ لکھا بھی تھا اور سلجہ ہوئے انسان تھا کوئی غلط اس کا نظریہ جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا اس کے بعد وہ فرض شناس تھا اور جفاکش تھا سخت محنت کرنے والا تھا ٹھیک ہے جی جفاکش میں سخت محنت کرنے والا تھا اور اپنے فرض کو جاننے والا تھا فرض کو پورا کرنے والا تھا فرض شناس اور جفاکش تھا اس کے علاوہ اس کے اندر جو قوالیڈیز تھیں وہ تھی اعلیٰ منتظم تھا اعلیٰ انتظام جو ہے وہ سمالنے والا تھا اعلیٰ منتظم اس کے علاوہ وہ عدل انصاف کرتا تھا عدل انصاف میں جو پہلے آنے والے مولیہ دور میں جو مران تھے ان سے یہ زیادہ بہتر تھا یہ بہتر تھا شاہ جہان کے عدل انصاف میں پوری طرح کوشش کرتا تھا کہ وہ عدل اور انصاف کر سکے تو یہ تھی اس کے اندر جو جو کوالٹیز موجود تھیں جس کی وجہ سے اسے سنیری دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے اب اس کے دور میں جو ترقی ہوئی اس کے دور میں ترقی کون کونسی ہوئی اس کو ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے علم و عدب علم و عدب ہے علم و عدب کو ترقی ملی اس کے دور میں اور دوسری جو چیز ہے سنت و حرفت سنت و حرفت میں ترقی ملی سنتیں جو ہے وہ پروڈکس زیادہ تیار کرتی تھی سنت کے اندر جو ہے وہ بہتری آئی اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ ہے جو ترقی جس شعبے میں ہوئی وہ ہے فن تعمیر میں فن تعمیر کے اندر جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے تعمیر کا جو آپ کو پتا ہے کہ پہلے دور میں لوگ زیادہ تر تعمیرات کیا کرتے تھے اور کچھ پہ تو یہ پابندی بھی تھی کہ جب کوئی ایک مر جاتا ہے اس کا جو بھی وراثت ہے جو کچھ اس کا پیسہ ہے تو وہ باقی سرکار ضبط کر لیا جاتا تھا ٹھیک ہے وہ اس کے بولاد کو نہیں ملتا تھا تو وہ پہلے یہ کرتے تھے کہ وہ بڑی بڑی بلنگز بنواتے ہیں یا جو شورا وغیرہ ہوتے تھے یا دیب ہوتے تھے ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے تاکہ ان کا نام زندہ رہے تو اسی طریقے سے فن تعمیر میں جو ہے وہ ترقی ہوئی اور اس کے علاوہ تجارت میں بہتری آئی تجارت میں ترقی ہوئی ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو یہ ساری چیز آپ دیکھیں کہ علم و عدب، سند و عرفت، فن تعمیر اور تجارت ان چاروں بڑے شعبوں میں جو ہے وہ شاہ جہاں کے دور میں ترقی ہوتی ہے یہ بہتری کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کا جو محول تھا وہ کس قسم کا تھا اس کے دربار کا وہ ذرہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ محول جو انورمنٹ تھا اس کے دربار کا وہ کیسا تھا تو غیر اسلامی جو روایات تھیں ٹھیک ہے جی یا رسومات تھیں غیر اسلامی رسومات جو اس سے پہلے چل رہی تھی ان کا خاتمہ اس نے کر دیا ٹھیک ہے جی غیر اسلامی جو رسومات تھیں اس کے علاوہ سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا سجدہ تعظیمی اس کو بھی اس نے ختم کر دیا اس کا بھی خاتمہ ہوگا ہے سجدہ تعظیمی کا کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کا یہ کہنا تھا اور اس نے کمری سن رائج کیا کمر کہتے ہیں چاند کو چاند کا جو سن نے رائج کیا کمری سن اس نے رائج کیا اور اپنے دربار میں وہ اسلامی تقریبات کا انعقاد کرواتا تھا دربار میں اسلامی تقریبات کا انعقاد اکثر ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا سنونٹ آج آپ کا ٹاپک ہم نے اس میں دیکھا کہ شاہ جہان جو ہے وہ اس کا کیا تعرف ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے جو دور ہے اس کو سنیری دور مولی حصل درد کا کہا جاتا ہے وہ کیوں ہیں اس کے اندر کیا کوالٹیز تھیں اور پھر اس کے دور میں جو ترقیاں ہوئیں وہ کس طریقے سے ترقی ہوئیں اور پھر اس کے جو دربار کا محول ہوا کرتا تھا وہ کیسا تھا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے آج دیکھا انشاءاللہ نیکس جو سوال ہے اس میں ہم نے پھر ان کی جو ان کے دور میں جو مزید ترقی ہوئی فن تعمیر کے حوالے سے فن تعمیر کس طریقے سے اور باقی یہ جو آپ کو میں نے گنمائی ہیں چیزیں ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے لیکن لیکچر میں ابھی اس کو ریوائز کرتے ہیں سم اب کرتے ہیں اس کو تو شاہ جہان جو ہے وہ جہانگیر کا بیٹا تھا اور جہانگیر سولہ سو ستائیس میں وفات پا جاتا ہے اور اس کی وفات کے بعد جنوری سولہ سو اٹھائیس میں جو ہے وہ شاہ جہان اس کا بیٹا جس کا سلنام خرم تھا وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے اور وہ اس کی پیدائش پندرہ سو بانوے میں ہوئی اور تقریباً پینتیس سال وہ اپنے والد کے ساتھ رہا اس کے بعد جب وہ پادشاہ بنا ٹھیک ہے تو اس کے اندرجی قوالٹی اب جو بچپنا تھا اس کا اس میں جب تعلیم و تربیت کی بات تھی تو اس کے والد جہانگیر نے اس کے لئے بہت اچھا انتظام کیا ٹھیک ہے جی سازہ کرام کا ٹھیک ہے جی علمائی کرام کا انتظام کیا اور تعلیم و تربیت سے جب فارغ ہوا اب اس نے پریکٹیکل میدان میں جب جانا تھا تو فن سپہ گری شمشیر زنی تیر اندادی شہ سواری اور بندوق چلانا اس نے سیکھ لیا اور جہانگیر جو ہے وہ اکثر اس کی تعریف کیا کرتا تھا شاہ جہان کی اور اس کی خوبیوں کا وہ مطرف تھا سنیری دور اس لئے کہا جاتے اس کو کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو ایک بنی بنائی ایک خوبصورت خوشحال اور ایک وسیع ریاست جو ہے وہ برسے میں مل گئی جہانگیر کی طرف سے اور وہ خود پڑھا لکھا اور سلجا ہوا انسان تھا اس کی جو ریاست میں جو اس کو ریاست میں لے دی ریاست کے اندر وہ امن امان قائم کرنے میں کامیاب رہا اور اس کے علاوہ فرشناس تھا جفاکش تھا اعلیٰ منتظم تھا اور عدل انصاف کا خیال رکھنے بلا تھا پہلے تمام مکمرانوں سے زیادہ وہ جو ہے عدل انصاف کا خیال رکھتا تھا اس کے بعد جو اس کے دور میں ترقی ہوئی تجارت میں علم و عدب میں سنت و عرفت میں اور فن تعمیر میں ٹھیک ہے جی اور اس کے جو محول تھا اس کے دربار کا وہ غیر اسلامی تمام رسومات کو اس نے ختم کر دیا سجدہ تعظیمی جو اکثر بادشاہ کے دور میں رہا تو اس کو بھی اس نے ختم کر دیا اس نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کمری سن جو ہے وہ اس نے رائج کیا اس کے علاوہ دربار میں اس نے اسلامی تقریبات کا جو ہے وہ اکثر اعتمام کیا کرتا تھا یہ ترسٹونٹ آج کا اپنے لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ نیکس لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ نکیبان